موسیقی 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 ہوئی تھی پہلے لیکن بعد میں طلاق ہو گئی تھی اب وہ اکیلا ہی رہتا تھا یعنی تنازع کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں زیادہ ہیں میرے بچے ہیں اور میں بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ میں بجلی کا بل بھی اتنا زیادہ دے سکوں ذہری بات ہے ایک غریب بندے کے لیے اگر پندرہ ہزار بھی دیکھا جائے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے کیونکہ اس کی جو دہاری تھی دن کی وہ ہزار بارہ سو روپیہ وہ کماتا تھا اس میں اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور بجلی کا بل بھی دینا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا اس کے پر اس ایریے سے یہ مطلب جہاں کے رہنے والے تھے وہاں پہ عموماً کتنا بل آ جاتا ہوگا اگر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابھی جو لاشٹ ان کی ہسٹری ہے وہ تو اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اس دفعہ کیونکہ بل بہت اس کی آٹھ ہزار کی کس تھی جو باقی تھی جو اس بل کے ساتھ لگ کے آئی تھی کیونکہ بل کے جو توٹل اماؤنٹ تھی اس میں وہ ایڈ ہوئی بھی تھی اچھا اسد قتل ہو گیا سارا ماملہ ہو گیا لیکن بھائی تھا تو کیا فیملی نے اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی ریپورٹ کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہے کیا سٹوری کا بلکل جو مقتول ہے ان کی بیوہ جو ہیں ان کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے کیونکہ مقتول کے دو بیٹھی ہیں چھوٹی چھوٹی ایک پانچ سال کی ہے ایک ڈھائی سال کی ہے تو ان کو بھی انصاف چاہیے ان کے باپ کا قاتل جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے تو اس وجہ سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور موقع کے فران بعد تو جو غلام ارتضاء جو ملزم ہے مرکزی ملزم ہے وہ بھاگ گیا تھا لیکن بعد میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لی ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے اب اس کو مکل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا دالت کے سامنے اور دیکھیں گے کہ وہ کب اپنا جرم قبول کرتا ہے کیونکہ cc tv فوڈج موجود ہے واقعے کی اور اس میں اس نے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اس نے چھوٹی کے ساتھ اپنے بھائی کا جو گلہ ہے وہ کس بے دردی سے کٹا ہے اور وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس ٹائم وہ اصل کسی ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں تھے یہ کیونکہ اپنے بھائی کو کوئی اس بے دردی سے کیسے قاتل کر سکتا ہے ذہنی دباؤ یا پھر ہم اس کو جو وہ معاشی دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گھر کے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ اتنا زیادہ بل یا اتنی ایک دم سے اتنی اماؤنڈ ان کو دینی پر جائے وہ دے جائیں تو پریشر تھا معاشی طور پر بھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو جساں کے بتایا کہ وہ خود بھی ان کی بیگم سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا اور بعد میں ان کی طلاق ہو گی تھی تو دوبارہ شادی بھی اسی وجہ سے وہ نہیں کر پائے تھے دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذاتی مسائل اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ معاشی مسائل بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں اور زیادہ complicated ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ پیش آیا اسی قسم کا اچھا اس طرح کے جو واقع ہیں وہ رپورٹ کیونکہ ابھی سوشن میڈیا پہ اس کے بعد بہت سارے یہ چلتے رہے کہ اتنے واقعات پیش آئیں اتنے واقعات پیش آئیں ان کو بہت بڑا چرا کے پیش کیا جانے لگا سپیشلی گجران والا کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ گجران والا میں بھی لاشت ویک میں یہ کوئی پانچ ماہ یا چوتھا واقعہ علاقہ ایسا نہیں ہے دو ماہ پہلے ایک شخص کی خودکشی رپورٹ ہوئی تھی جس نے خودکشی کی تھی اور وہ بھی بجلی کا بل آنے کے اوپر کی تھی ہاں اس سے پہلے ایک واقعہ فیصلہ باد میں اس طرح کا رپورٹ ہوا تھا جہاں پہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا وہ کھوڑیاں والا کا علاقہ تھا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے تھا وہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا کہ بجلی کے بل کے اوپر تنازہ ہوا اور پھر وہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اگر ہم اس سے پہلے ایک بات بات کریں تو منچناباد میں پچھلے مہینے کے فیر درد ہوئی تھی جس پہ ایک شوہر نے پنکھا چلانے کے اوپر بیوی کے اوپر تشدد کیا تھا اور وہ فیر جب ہم نے پڑھی تو اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا جب ہماری ان سے بات بیوی کے پنکھا چلانے کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے لہذا پنکھا نہیں چلایا جائے گا اس کے اوپر جب بیگم نے ان کے چھوڑے بچے جو تھے وہ گرمی میں تھے تو بیگم نے پنکھا چلایا اس کے بعد اس کے شوہر نے جو ہے اس کو کافی مارا اور وہ آہ بعد میں بعد جو ہے وہ تھانے تک پہنچ گئی ایف آئی آر ہوئی اور یہ واقعہ جو ہے پھر بلکل اصد آپ نے صحیح بتایا اصد میں ہوتا ہی ہے ناظرین کے جب بھی کسی چیز کا کوئی ریٹ بڑھتا ہے یا پرائس بڑھتی ہے تو اس سے جو ادا کر سکتے ہیں انہیں تو فرق نہیں پڑتا لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات کو اس طرح سے منج نہیں کر پاتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ چیز کا دباؤ آتا ہے اصد جو آپ نے میرے ساتھ سٹوری exactly شیئر کی پہلے اس کے اندر جس فیملی کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ نے بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا اور کوئی بہت زیادہ وہ کئی رچ مطبق they were not that rich لیکن یہ ہے کہ ان کے پھر بھی اتنا ڈباؤ آیا بل ان کا اتنا زیادہ گیا گھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا تھا اس کے حساب سے کیا بل ٹھیک آیا یا بل ضرورت سے زیادہ آیا بل اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ آیا کیونکہ جب ان کی ڈیٹیل پوچھی کی ان کے گھر جا کے چیزیں دیکھی گئی لوگوں نے جب جا کے دیکھی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ صرف غریب سا گھرانہ تھا اور پنکھے ہی چلا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی اتنی اسائشیں موجود نہیں تھی ان کے گھر میں کہ بہت زیادہ جو تھی وہ ایاشی والا کام تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایک نارمل سا گریب گھرانہ تھا اور جب ان کے لوہیکین سے ہماری بات ہوئی ہے جو مقتول کے لوہیکین ہے تو وہ بھی اس بات کے پر پریشان ہے کہ ایک تو ہم نے لاش دیکھ لی ہے بجلی کے بل کی وجہ سے جو باقی پورا خاندان ہے وہ بھی بجلی کے بل کی وجہ سے ہی پریشان ہے کہ ہر ایک یہ کہانی ہے کہ وہ بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان ہے اور وہ جب لڑکے کے جو مقتول ہیں ان کے مامو سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اور یہ بڑی جو ہے وہ چونکان دینے والی باتیں تھیں کہ ایک لاش تو ہم نے دیکھ لی ہے اب پتہ نہیں ہمیں اس بجلی کے بل کی وجہ سے اپنے خاندان میں یا اور جو ہے اس میں اور کتنی لاشیں دیکھنے پڑیں گی بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے رہنے کے لیے اپنی روز مرہ کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے جو اس کی انکم آ رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنے زیادہ بل آ رہا ہے اور یہ بڑھتے ہوئے بل یقیناً سب کے گلے کا توک بنتے جا رہے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پر غور کرنے کی ہم تمام لوگ کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو لوگ ادا کر سکتے ہیں ان کو تو مسائل نہیں ہیں لیکن جن کی ایک انکم بھی بہت تھوڑی سی ہے جس میں اپنے گھر کا پورا گزر بسر کرنا ہے اپنی زندگی کا وہ کس طرح سے زیادہ بلد آ کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے سامنے قتل اور اس طرح کے معاملات آتے رہیں گے thank you so much for sharing the story ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے everyone next episode میں تب تک کے لیے میں رجازت دیجئے اللہ حافظ